درجہ بندی جانداروں کو ان گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے جن میں موجود جانداروں سے ان کی خصوصیات ملتی جلتی ہوں ان چھوٹے چھوٹے گروپس کو پھر ملا کر تھوڑے بڑے گروپس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے یہ سلسلہ اسی طرح شلتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ حیاتیات کے تین حلقوں یعنی آرکیا، بیکٹیریا اور یوکیریا میں سے کسی ایک مینا پہنچ جائیں جب ہر جاندار کی اس طرح گروبندی کی جاتی ہے تو سائنسدانوں کے لیے جانداروں کی مختلف اقسام میں تعلق معلوم کرنا اور زندگی کے وسیع دائرے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے حیاتیاتی درجہ بندی کا جدید نظام اٹھارویں صدی کے ایک سائنسدان کارل لینیس کے کام پر مبنی ہے کئی سو جانداروں کا مطالعہ کرنے کے بعد کارل لینیس نے ایک ایسا نظام متعارف کروایا جس میں جانداروں کو ان کے ایک جیسے طبعی خدوخال کی بنیاد پر کلاسیفائی کیا جاتا تھا یعنی ایک جیسے خدوخال والے جاندار ایک گروپ میں رکھے جاتے تھے سب سے زیادہ ملتے جلتے جاندار یعنی کہ وہ جو اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے باراور یعنی فرٹائل بچے پیدا کر سکتے ہیں ان کو ایک ہی گروپ میں رکھا گیا اور اس گروپ کو سپیشیز کا نام دیا گیا مثال کے طور پر تمام پالتو کتوں کی نسل ایک ہی سپیشیز کیانس لوپس فیمیلیارس سے تعلق رکھتی ہے کتوں کی باقی اقسام جو اس نسل کی نہیں ہیں لیکن ان سے ملتی جلتی ہیں انہیں اس سے بڑی سطح پر ایک ہی گروپ میں رکھا گیا اسے جینس کہا جاتا ہے اور اس میں مختلف سپیشیز ہوتی ہیں گری وولف پالتو کتوں کی نسل سے سب سے زیادہ ملتے جلتے ہیں انہیں کیانس لوپس لوپس نامی گروپ میں رکھا گیا ہے دیکھئے اس کی سپیشیز کا نام مختلف ہے اس نظام کے ذریعے ہم جانداروں کی ان کی ارتقاء یعنی ایولوشن کے لحاظ سے درجہ بندی کر سکتے ہیں لینیس نے مزید وسیع سطح پر جانداروں کی گروہ بندیوں کے طریقے اپنا ہے ان گروپس کے بناوٹ اس طرح دیکھی جا سکتی ہے انہیں یاد رکھنے کیلئے ایک چھوٹا سا جملہ بناتے ہیں درجہ بندی کے اس نظام کو استعمال کر کے ہم مختلف خاکے بنا سکتے ہیں جن کی مدد سے جانداروں کا خدخالی تنوہ یعنی مورفولوجکل دائیورسٹی کی لحاظ سے ایک دوسرے سے تعلق ظاہر کیا جا سکتا ہے مثلاً اس تقسیمی خاکے سے پتا چلتا ہے کہ بنمانسوں کی نسبت انسان بندروں سے زیادہ ملتے چلتے ہیں اس خاکے کی ہر شاخ کا جوڑ مشترک آباوجدات کو ظاہر کرتا ہے لیکن کتنا عرصہ پہلے انسان اور برمانس ارتکائی لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے ویڈیو کو کچھ دیر روک کر سوچئے جدید سائنسی تحقیق نے سائنسدانوں کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ یہ جان سکیں کہ ملتی جلتی سپیشیز ایک دوسرے سے کس طرح تعلق رکھتی ہیں ان طریقوں میں دی این اے کے سلطنوں کو ترتیب دینا بھی شامل ہے اس کی وجہ سے لینیس کے درجہ بندی کی طریقے میں کافی تبدیلیاں لائی گئی ہیں نئے جاندار مسلسل دریافت ہو رہے ہیں اور جانداروں کے آپس کے تعلقات مسلسل بدل رہے ہیں اس لیے درجہ بندی کے جدید سائنسی طریقوں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ جانداروں کے آپس میں تعلقات ظاہر کرنے کے لیے ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے اور آپ کو درجہ بندی کے نظام میں kingdom, phylum, class, order, family, genus, species یاد رکھنے ہوں گے